اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج آپ لوگ کے لیے اگین ایک ہاؤس فور سیل ہے یہ آٹ پرلا ڈبل سٹوری کا گھر ہے جس میں تقریباً پانچ پیٹ روم ہے اور اس کے میں اندر سے آپ کو ساری ڈیٹیلز دیتا ہوں اور اگر آپ لوگ اس کے لی آؤٹ پلان اس کے فلور پلان اس میں کتنے کمرے ہیں کیا کیا بنا ہوا ہے وہ ساری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کائنڈلی آپ اینڈ تک دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تک کہ جس کی ضرورت ہے جو بندہ یہ گھر لے سکتا ہے اس کے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے سب سے پہلے میں بتاتا چلوں اس کی پرائس کیونکہ یہاں پہ جنرلی یہ گھر بنا ہوا ہے بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ ابو بکر بلوک میں یہاں پہ سات مرلا پلوٹ کی جو پرائس ہے وہ اس ٹائم پر نائنٹی نائنٹی فائی ہے اس سے پلس بھی ہے اور یہاں پہ جو گھر سات مرلا ڈبل سٹوری کا ملتا ہے وہ اراؤنڈ آپ کو ملتا ہے دو کروڑ اور ساٹھ پینسٹ لاکھ روپے کے قریب بنا نیا گھر جو ملتا ہے آپ کو تو یہ جو گھر ہے یہ اویلیبل فر سیل ہے دو کروڑ بائیس لاکھ روپے ہے اس کی ڈیمانڈ ہے تو کافی سستا گھر ہے اور اس کا سائز آٹ مرلا ہے سات مرلا سے بھی تھوڑا سے زیادہ ہے اس کی لوکیشن کے بارے میں اگر بات کر لیں تو سامنے اس کے یہ پارک بنا ہوا ہے یہ پارک فیسنگ گھر ہے پارک میں آپ کو تھوڑا سا دکھایتا ہوں ساتھ آپ کو سٹریٹ بھی دکھایتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹریٹ اس کے سامنے ہے جو کہ تقریباً تیس فوٹ ہے فوٹ پاتھ یہاں پہ نہیں بنے ہوئے یہ پارک اس کے سامنے بنا ہوا ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ اس کے اپروچ ہے جہاں سے آپ اس گھر کو اپروچ کر سکتے ہیں میں آپ کو اندر جا کے اس کی ساری ڈیٹیلز دیتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ اندر چلتے ہیں یہ گیٹ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں جو کہ سلائڈنگ نہیں ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو اتنا ایریا آٹ مرلا گھر کے حساب سے ملتا ہے جس کو آپ ہارٹی کلچر وائز ڈیویلپ کر سکتے ہیں پھر جیسی آپ لوگ اندر چلتے ہیں تو یہ اس کا ایک میسیف کار پورچ ہے میسیف کار پورچ کا مطلب ہے کہ یہاں دو گاڑیاں بہ آسانی اگر ایک بڑی گاڑی ہے اور ایک چھوٹی یہ دو بڑی بھی کھڑی ہو سکتی ہیں رائٹ سائٹ پہ ایک گیلری ہے جہاں پہ موٹر لگی ہوئی ہے گیلری کا سائز بھی اچھا خاص ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر جیسے ہی آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ ایک رستہ اوپر کی طرف جاتا ہے سپریٹلی یعنی یہ ڈبل یونٹ گھار ہے سپریٹلی جاتا ہے اگر آپ کے کوئی گیسٹ ہے یا ایک پورشن آپ رینٹ پہ دیتے ہیں تو آپ یہاں سے بندہ اوپر جاتا ہے without disrupting the privacy of your house یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں ایک دروازہ ڈرائنگ روم پہ ہے ایک دروازہ جو ہے یہاں سے جاتا ہے اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ایریا ملتا ہے جس کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ٹی وی انسٹال کریں یہاں پہ آپ کو ایٹک کے نیچے یعنی یہ جگہ آپ کو ملتی ہے یہاں پہ سٹوریج سپیس ہے پھر اس جگہ کو کور کیا گیا تاکہ جو پرائیویسی ہے وہ disrupt نہ ہو آپ کی سیلنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی بیسک سیلنگ ہے خوبصورت سیلنگ ہے ساف سترا گھر ہے ٹی وی لاؤنج کا سائز بھی کافی اچھا ہے ٹی وی لاؤنج سے بلکل رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو کچن بنا ہوا کچن میں خوبصورت فینسی لائٹس لگی ہوئی ہیں کیبنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہود انسٹال ہے ونٹیلیشن کے لیے پیچھے کھڑکی دی گئی ہے چولا لگا ہوا ہے کبرڈز میں اگر آپ لوگ کو دکھاؤں بلکل ساف ستری ہیں یہ دیکھیں کافی سٹوریج سپیس ہے اس گھر کی کوئی بھی آپ ڈیل بنانا چاہتے ہیں تو میں نمبر نیچے آپ کو دے دوں گا آپ لوگ اس پہ کال کر کے اس گھر کی کوئی نہ کوئی ڈیل فائنلائز کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ دو کمرے ہیں پھر ایک کمرہ یہ ہے جو کہ ڈرائنگ روم ہے اس میں اگر ہم انٹر ہوتے ہیں اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں دی گئی ہیں جس میں آپ کو لائٹ ملتی ہے جس میں آپ کو ہوا ملتی ہے جو کہ کافی یوزفل ہیں دیوار کا کام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم کی جس کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں کافی ایمپل ہے پھر سامنے ایک بڑا شیشہ دیا گیا اگر آپ لوگ کو یہ صحیح سمجھ جائی آتا تو آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ایک کمرہ ہے جس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سائز بھی کافی زیادہ ہے پھر ایک کھڑکی دی گئی ہے جو پیچھے گیلری میں لگتی ہے کیونکہ یہ آٹھ پر لگا گھر ہے تو اس میں پیچھے گیلری بھی دی گئی ہے دیوار پہ آپ لوگ کام دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت اس کو بنایا گیا اگر سیمپل چھوڑی جاتی تو اتنی اچھی نہ ہوتی پھر یہ کبرٹز ہیں جہاں پہ آپ لوگ کپڑے رکھ سکتے ہیں کبرٹز کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایمپل ہے اگر کوئی بچہ رہ رہا ہے تو اس کے کپڑے آرام سے اس میں آ جائیں گے لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ واش روم ہے واش روم کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں اور یہ بنا ہوا ہے پھر دوسرے کمرے میں ہم لوگ چلتے ہیں سستا گھر ہے یہ جو بھی اس کی ڈیل بنانا چاہتا ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے ٹائلز لگی ہوئی ہیں خوبصورت اوپر پنکھا سیلنگ برگ دیکھ سکتے ہیں دیوار پہ پھر وہی کام پھر یہاں سے ایک رستہ دیا گیا ہے کیونکہ چھوٹی سی آپ کو واشنگ گیلری مل جاتی ہے لانڈری مل جاتی ہے جس کا اوپر سے ایسے ہوا آتی ہے اور ہوا کے لیے بھی آپ اس دروازے کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک کھڑکی دی گئی ہے اور پھر یہ ہے یہ واش روم ہے اس کا نیچے والے کمرے کا کیونکہ کافی بڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا کچھ اس کے اندر انسٹالڈ ہے ابھی میں آپ کو اوپر لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کے جو باقی کمرے ہیں تین اس میں کیا کیا دیا گیا ہے یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے اور یہ سپریٹلی یہ رستہ آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی اوپر چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر ایک مناصف آپ کو ٹی وی لاؤنج مل جاتا ہے یہاں پہ جس میں آپ ٹی وی پلیس کر سکتے ہیں اس کو لیونگ روم کی طرح یوز کر سکتے ہیں سیلنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیونگ رون کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ بیٹھنے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر ایک اوپر سیپریٹ کچن دیا گیا کیونکہ ڈبل یونٹ گھر ہے یہ کچن کا سائز بھی کافی ایمپل ہے اور جس طرح کے نیچے اسیسریز لگی ہوئی ہیں سیم ویسی لگی ہوئی ہیں میں آپ کو ایک کبرڈ کھول کے دکھایتا ہوں یہ ہڈ لگا ہوا ہے یہ چولہ لگا ہوا ہے کچن کا سائز آپ لوگ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں پھر کچن کے ساتھ سے ہی آپ لوگ اس کے ٹیرس کو اپروچ کر سکتے ہیں جو کہ ایک وینٹیلیشن کے لیے دوسرا لائٹ کے لیے کافی ایمپل سپیس ہے یہ دیکھیں پھر ٹیرس سے بیٹھ کے آپ آرام سے یہ جو پیسفل ویو ہے پارک کا آپ کے بچے پارک میں کھیلیں آرام سے بیٹھ کے آپ اس کمیونٹی کو انجائے کر سکتے ہیں جو کہ بحریہ ڈاؤن کی ہے پھر آپ سامنے دیکھتے ہیں اس لیونگ روم سے تو دو کمرے آپ کو یہاں مل جاتے ہیں اور ایک کمرہ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اس کمرے میں انٹر ہوتے ہیں نیچے یہ ڈرائنگ روم تھا اوپر ایک پورا فل فلیج کمرہ ہے اس کو آپ ہیوز کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر یہ کبرز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سپیس ہے یہاں پر کپڑے رکھنے کے لیے یہ دیکھیں تو کبر بھی مضبوط بنائی گئی ہیں کافی زیادہ پھر یہاں سے دیفنیٹلی فرنٹ پہ آپ کو پارک کا ویو مل جاتا ہے یہ اس کا اوپر والے کمرے کا واش روم ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر سامنے والے دو کمروں کو میں آپ کو ایک جلدی سے کوئیٹ ٹور دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں پھر یہاں سے یہ سپیس بھی دی گئی ہے لیونگ ڈون کو تاکہ وینٹیلیشن ہوا شوا آپ ایزیلی فیل کر سکیں اس کمرے میں چلتے ہیں اگین یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ بہت میسیف کبرٹ پھر یہاں پہ یہ ایک پوری کھڑکی اور پھر یہ واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم اس کے سمپل رکھے گئے ہیں اوپر ایک واش روم میں انہوں نے کموٹ دیا ہوا ہے چونکہ یہ ڈبل یونٹ گھر ہے تو میٹر اوپر بھی پلیسٹ ہے پھر اس کمرے میں آپ جاتے ہیں تو لائٹ دیکھیں اس گھر میں کتنی زیادہ آ رہی ہے ہر جگہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں دیئے ہیں اس کا خیال رکھا گیا ہے یہ کبرز زیادی گئی اور پھر اس کا واش روم اس دروازے کے بیک سائیڈ پہ ہے تو یہ گھر مارکٹ میں ویورز آویلیبل ہے فور سیل کے لیے کیش کے اوپر اگر آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس کی ڈیل بنانا چاہتا ہے ڈیمانڈ میں ایک دوہ دوبارہ بتایتا ہوں دو کروڑ بائیس لاکھ روپیہ اس پارک فیز گھر کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ پانچ فرلا گھر بھی اگر آپ لینے جائیں تو تقریباً ایک اسی پچاسی میں ملتا ہے یہ آٹھ فرلا کا گھر آپ کو مل رہا ہے اتنے پیسوں میں تو اگر آپ کوئی بھی اس کی ڈیل بنانا چاہتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو نیچے شو ہو رہا ہوگا آپ اس پہ کال کر کے اس کی کوئی نہ کوئی ڈیل بنا سکتے ہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چنل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تک کہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے تھانکیو اللہ حافظ